وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا عدیث دوستو جس ہم کے عزا قبائی دیں گے قبائر سے بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو معاملات میں جو قبائر ہے بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو یہ منافقت کا چھولا تارنا ہوگا میں نہیں کہتا یا میں منافق ہوں یا آپ لیکن ہر ایک کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے یہ تو پانچ قبائر ہے جو بتا سکا ہوں وقت کے اندر حدیث دوستو بیسیوں کی لسٹ ہے دوستو سے زائد قبائر گناہ ہے قرآن حدیث سے ثابت چھوڑا ضرورت اس بات کی ہے میں منافقت سے بچوں آپ منافقت سے بچیں ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونسلعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريخ له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَإِسْسِلْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعَغْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قابل احترام حضروں قواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے کائنات کی ہر شئے کا وجود اسی کے حکم سے اور کائنات کی ہر شئے کا وجود ختم بھی ہو جائے گا اسی کے حکم سے ہم سے پہلے کئی مخلوق کا وجود ختم ہو گیا اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کئی مخلوق کا وجود ختم ہوتے ہوئے دیکھیں اور زمانہ جو آئے گا وہ ہمارا وجود ختم ہوتے ہوئے دیکھے گا اور زمانے زمانوں کا وجود ختم ہوتے ہوئے دیکھیں اللہ عز و جل کی یہ شان ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے اس کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہے جس زمانے میں چاہے انسانوں کو زمین پر بھیجے آزمانے کے لئے اور جب بھی انسان زمین پر آیا پیغمبروں کے ذریعے اللہ کا جسو کلام اللہ کی بات اللہ کی ہدایتیں لوگوں کے پاس پہنچا دی گئی تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ ہم جب زمین پر آئے تو ہمارے پاس ہدایت کی بات نہیں تھی یا تو تمہاری موجودگی سے پہلے ہجائت موجود ہے یا تمہاری موجودگی میں ہدایت کی آمد ہو چکی زمانے میں تاریخ اور سیرت اٹھا کے دیکھئے آپ ہر دور میں زمانے میں عبد حق دیکھئے خید سالی آئی ہوگی کبھی پانی نہیں تھا کبھی راشن نہیں تھا لیکن زمانے دراز آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت دیکھئے انسانوں کو کھانے اگر کسی موقع میں محسر نہیں تھا ہوگا لیکن ہدایت ان کے لئے محسر تھی راستہ ان کے لئے محسر تھا رسولوں کا طریقہ ان کے لئے محسر تھا عدیس دوستو انسان کو چاہیے کہ اس طریقے کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان اکھٹا کرنے کی ممکن حد تک کوشش رہے میری اور آپ کی کوشش بجوز اللہ کی ہدایت کی ہو نہیں سکتی بجوز اللہ کی توفیق کی ہو نہیں سکتی لیکن انسان انہیں نہ سمجھے کہ توفیق اور ہدایت وہ چیز ہے جو بیٹھے بیٹھائے آپ کے پاس گھر پہ سوار ہو کے آ جائے گی یا یہ کوئی حج اور عمرہ کو دعا جانے والا ہے اس کی دعا سے خبول ہو جانے والی ہے بلکہ ادایت اور توفیق وہ چیز ہے جس کو انسان کو مانگنا ہوگا جس کو انسان کو طلب کرنے نکلنا ہوگا اصول علم کے لئے نکلنا ہوگا کوششیں کرنا ہوگا حرام چھوڑنے کی فکر کرنی ہوگی حلال اپنانے کی فکر کرنی ہوگی تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولت فرمائے جب اندہ اللہ کے قریب دس خدم چلتا ہے اللہ دوڑتا اس کی طرف آتا ہے یعنی تم کوشش کرو گے برائیوں کو چھوڑنے کی اور نیکیوں کی طرف آنے کی تو اللہ ہدایتوں کے دروازے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے تمہارے زندگیوں میں کھلتا رہے گا عدیس دوستو یہ دنیا میں انسان کو ایمان سے آزما جائے گا ایمان کی کمزوری اور ایمان کا اضافہ یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ چمٹی ہیں جو انسان نیکیوں میں آگے بڑھے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا جو انسان نیکیوں میں پیچھے رہے گا برائیوں کے طرف آگے بڑھے گا اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی چلے جائے گی عدیس دوستو حتیٰ کہ ایمان کی کمزوری کسی کو مشرک بنا دیتی ہے جیسے وسیم ردوی کا کیس یا عبداللہ بن عبی کا کیس یا یہ کہ ابو طالب کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول سلم سامنے بیٹھیں کہتے کان میں کہہ دو ایک مرتبہ کی اللہ کے جو محبود نہیں لیکن توفیق نہیں ہوئی عدیس دوستو حق جانتے ہوئے کتاب اللہ رکھتے ہوئے نبی سلم کی تعلیم رکھتے ہوئے اگر آپ ایمان کی کمزوری کا کام لیتے جائیں گے تو انسان کفر کے دہنے کے طرف بھی جا سکتا ہے ایمان کی کمدوری انسان کو مشرک بنا سکتی ہے ایمان کی کمدوری انسان کو منافق بھی بنا سکتی ہے عدیس دوستو لفظ منافق کئی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا اور نجانے غلطی میں کئی مرتبہ ہم نے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے استعمال بھی کر دیا ہوگا کہ منافق ہے ہمارا منافق ہے ہماری جماعت کا منافق ہے ہماری بستی کا منافق ہے ہمارے شہر کا منافق ہے آپ کو پتا چلنا چاہیے یہ الفاظ اتنا سنگین ہے یہ الفاظ کو اگر آپ کہہ چکے ہیں تو مطوبہ اللہ حضہ و عزہ خالیس کر دیجئے اس لئے کہ منافقت الفاظ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ منافق لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا اول معنی حدیث دوستو یاد رکھ دیجئے یہ نہیں ہے جو ہم حیدربادی انداز میں سمجھتے ہیں تھوڑے کم مزاج کا مسلمان یا یہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بات ادھر کہنے والا جا کے ادھر اور ایک بات لگانے والا منافق یہ نہیں ہوتا بلکہ منافق کا لفظ جہاں قرآن مجید میں سور منافقون میں احادیث میں جا ذکر کیا گیا ہے یہ واضح طور پر صرف کفار کو منافق کہا جاتا ہے مسلمانوں کو منافق نہیں کہا جاتا ایک اہل بیعت عیسائی ہے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان نہیں لیا وہ کافر ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انگار کبر ہیں ایک یہودی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا لیکن کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یہ بھی کافر ہے ایک شیعہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے نبی سلم پر ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن انکمپلیٹ ہے کہتا ہوں دس پارے مزید قرآن کے کافر ہے منافق جس طرح یہود اور نصارہ کافر ہے ویسے ہی منافق کافر کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن عبی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جب اللہ کے نبی سلم آگے بڑھے اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کر کے کہہ دیا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا منافق لفظ واضح طور پر کفار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس لفظ کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں کبھی توبہ کر لیجئے بالخصوص کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے لئے یہ لفظ کا استعمال جو سوجائز نہیں ہے لیکن ایک اسلام میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں منافقت کے دو درجے ہیں جنہے کا عنوان یہی دیا گیا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے اسی بنا پہ جنہے خدوے کا عنوان دیا گیا ہے کہ منافقت کا اول درجہ یہ ہے جو کبیرہ درجہ ہے پہلا کبیرہ درجہ منافقت کا یہ ہے جو اسلام سے خارج انسان کو کر دیتا ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب جنگِ بدر میں فتح نصیب ہو گئی تو پلٹ کر جب جیت کا پیغام مدینہ میں ملا تو عبداللہ بن سلور اور اس کے جتنے ساتھی ہے سب کے سب زبان سے اعلان کر دیئے تھے ہم مسلمان ہو گئے لیکن دل میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف میں کفار کی ہمیشہ مدد کرتے رہتے تھے یہ کفار وہ ہیں جو خارج اسلام ہیں اور یہ منافقت وہ ہے جو کبرا ہے جو بڑی قسم کی منافقت کا درجہ ہے آج اگر آپ کسی مسلمان کو اپنے رشدار اپنے پڑوس میں اپنے سسرال میں اپنے دوستوں میں منافقت کہہ رہے ہیں کہ آپ اس درجہ والا منافقت اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کافر اس کو سمجھ رہے ہیں کیا اسلام کے دائرے سے نکل جانے والا اس کا سمجھ رہے ہیں ہرگیز نہیں پہلا درجہ امام ابن تیمیہ کا یہ منافقت کا جو دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ مسلمان کے لئے استعمال ہرگیز نہیں کیا جا سکتا اور عدیس دوستو اگر آج معاشرے کے اندر کوئی آپ کو مسلمان دیکھتا ہے بھلے وہ پہلے درجے کی منافقت والے عمل کرتا ہوگا لیکن میری اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو منافق کہتے بھریں یہ علماء کے بعد بیٹک ہوگی اس کے بعد حجت خائم ہوگی اس پر دلائل خائم ہوں گے اس کے بعد اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگے گا گلی گلی میں اٹھ کے لوگ کسی عالم کو بول دیں گے یہ عالم نہیں یہ کافر ہے کوئی بچہ اٹھ کر کہہ دے گا تم تو کافر عمل کرنے والے ہو تم تو منافق عمل کرنے والے ہو امت میں تکفیر کا یہ جو مزاج پھیل چکا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر کا فتوہ منافق کا فتوہ لگانے کا یہ حق صرف علماء اکرام کو آسیل ہے وہ بھی یہ نہیں جو فارغ ہو کر آج آجائیں تازے وہ اہل علم جو تجربے کار ہوتے ہیں جو فیلڈ کے معار ہوتے ہیں وہ اس پر فتوہ لگائیں گے لیکن عدیس دوستو یہ بات علم کے طور پر جان لیجئے کہ پہلا درجہ جو منافقت کو ہوتا ہے اس میں کیا عمالاتیں ہیں یہ کبیرہ گناہ کی جو فیرس اقبال کے الانی صاحب نے جمع کی ہے انگینت کبیرہ گناہ دوستو کے قریب کبیرہ گناہ ہے جس میں پہلا باپ جو شیخ محترم نے باندھا اللہ جدائے قیرد شیخ کو کہ کبیرہ گناہوں میں پہلا باپ عقیدے کے باپ میں کبیرہ گناہ کو باندھا یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا ارتکاب اگر کرتے ہوئے کوئی مسلمان مسجد میں آکے نماز بھی پڑھ رہا واضح طور پر اس میں علماء فتوہ دے سکتے میں نہیں کہ منافق ہے یہ کافر ہے جس میں پہلا گناہ کوئی اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے ترابی بھی پڑھتا ہے نیکی کا کام بھی کرتا ہے لیکن حدیث دوستو اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے قبر کے اس سجدہ بھی کرتا ہے تغروں کو بھی مانتا ہے گھوڑے کی نال کو بھی مانتا ہے کسی تاویس کو مانتا ہے کسی لیمبی مرچی گلیتے کو مانتا ہے کسی مرشد کے سامنے سر کو چھکاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے دہانے پر ہیں لیکن میرا اور آپ کا اختیار نہیں کہ ان کو منافق کہہ دے میرا اور آپ کا اختیار نہیں کہ ان کو کافر کہہ دے لیکن یہ عامال ہیں جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہوگا ابو طالب اللہ کو مانتا تھا ابو الحب اللہ کو مانتا تھا ابو جہل اللہ کو مانتا تھا بدر کی جنگ کے میدان میں آ کر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سامنے ہیں ابو جہل اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آج ان مشریکین مکہ میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو آج اس بدر کی جنگ میں انہیں کامیابی عطا کرنا یہ دعا صحابی کی نہیں ہے یہ دعا ابو جہل کی ہے جس کو اللہ کے نبی اسلام نے کہا قتل ہونے کے بعد یہ سمت کا فیرون ہے انہی کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی قُلِيَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ عدیث دوستو ابو جہل بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا اللہ کے نام سے خطود لکھتا تھا بسم اللہ کہتا تھا اللہ کی خسمیں کھاتا تھا حج کرتا تھا حاجیوں کو پانی پلاتا تھا لیکن اس کے باوجود اسے کفر کہا گیا اس لیے کہ پہلے قسم کی جو درجے کی منافقت ہے جو اسلام سے خارج کر دے گی وہ شرک ہے انسان کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایک تینکے کو شرک ٹھہرا لینا انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے میری اور آپ کے یہ ذمہ داری نہیں ہے کسی کو فتوہ دے دے دوسرا عدیث دوستو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں آتی ہیں لیکن عقیدے کے باب میں کبیرہ درجے والے گناہ ہے خارج اسلام ہو جائے گا آدمی کہ دوسرا معاملہ جو شیخ مہترم نے لکھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں سے جو قرآن میں سے ہیں جو سنت میں سے ہیں جو رسول لے کر آئے کسی بھی تعلیم کو ناپسند اگر کسی مسلمان نے کر لیا منافقت کے پہلے درجے میں شامل ہو جائے گا لیکن میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے جائز ایک کا موقع اس جمعے کا خطبہ دیس دوستو نجان اسلام کی کتنی باتوں سے دل میں ناپسند کی ہے دل میں نفرت ہے اللہ ما شیخ خطہ من سور قوسر کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتے اِنَّ شَانِيَكَ حُولَبْتَر شَانِيَكَ شَانَانُو کے معنے ہیں اللہ کے نبی سلم کی ذات سے دشمنی کرنے والا کہا اے سادمی جو پنچ وقتہ نماز کے لئے پہلی سب میں آکے نماز پڑھتا ہوگا لیکن اس کے دل میں یہ نماز جو پانچ وقت فرد کر دی گئی ہے اس کے لئے دل میں نفرت ہے اس کے دل میں ناپسند کی ہے ارے نماز اگر تین وقت کی ہوتی تو نماز اگر کبھی چھوڑ جاتی تو اچھا ہوتا تھا یہ کیا بھئی پانچ وقت ہی نماز پڑھنا ہے اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا معاملہ اٹھتا ہے کہ اسلام کی کسی بھی تعلیم کے لئے نفرت دلوں میں اٹھتی ہے خارج اسلام کی طرف انسان جا رہا ہے منافقت کے پہلے درجوں پہ آدمی رہنگے بھلے مسجد میں آکے پہلی سب میں نماز پڑھتے ہوں گے رمضان کے روزے رکھتے ہوں گے لیکن اسلام کی کسی بھی تعلیم سے نفرت کرنا انسان کو منافقت کے پہلے درجے پہ لے کے چلے جائے گا عدیس دوستو شیخ مہترم بھی لگتے ہیں کہ شرعی احکامات جو اللہ عز و جل کے ہیں جو نبی اسلام کی تعلیم ہیں ان کی حسی مزاق اڑانا خارج اسلام انسان کو کر دیتا ہے منافقت کے پہلے درجے پہ آجاتا ہے داڑی چھوڑنے والے کا مزاق اڑا رہے وہ جو احمد دخش بندی صاحب آپ مزاق اڑا رہے تھے کسی داڑی چھوڑنے والے کا دیکھو اس کی داڑی بھر ری اٹھ کے جاری ارے اللہ کے نبی اسلام کی سنت کا مزاق اڑانا خارج اسلام کے درجے پہ انسان کو لے جائے گا تمہارے جیسے لوگوں پہ اگر صحیح معنی میں فتوہ دیا ہے تو منافقت کے پہلے درجے پہ آسکتے اللہ ہدایت کا معاملہ کرے تمہارے ساتھ عدیس دوستو اس طریقے سے سنت کا مزاق اڑانا کسی بھی اسلامی تعلیم کا مزاق اڑانا ہسی کر دینا دوستوں میں ہوتا ہے وارڈس اپ گروپ کے اندر ہیں محفیلوں میں ہیں پکنک پہ جا رہے ہیں جہاں دین کی بات کرنے والا آگیا لوگ کہہ دیں گے بھائی دین کی بات نکو یہ پکنک کا مزاق خراب ہو جاتا یہ بیٹک کا مزاق خراب ہو جاتا ہسی بولی کلو نکل جاؤں وہ یہاں سے دین کے بات آسو بعد میں کلنگے یہ ہسی مزاق کرنے والے دین کی بات سے رکنے والے منافقت کے پہلے درجے پر جانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم نہیں کہتے کہ منافقت کے پہلے درجے پہ لیکن عدیس دوستو منافقت کا پہلا درجہ انسان کو اسلام سے خارج کر جیتا ہے وہ کفار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ مومنوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا لیکن بتانا مقصد یہ عدیس دوستو یہ کبائر وہ گناہ ہیں عقیدے کے باب میں جو انسان کو خارج اسلام کر دیں گے اور ایک آخری بات یوں تو تقریباً چالیس کے قریب ایسے کبائر عقیدے میں گناہ ہیں لیکن وقت کے حساب سے پانچ بھی اہم بعد عدیس دوستو یہ کبیرہ جو عقائد میں ہیں اس کے مرتقب ہماری صفوں میں ہیں نجانے اس مسجد میں صد کتنے بیٹے ہوئے ہیں فرمائے اللہ کے نبی اسلام کی عدیس میں کہ اللہ عز وجل نے منع قرار دے دیا اللہ کے نبی اسلام کے صحابہ کا مزاق اڑانا اللہ کے نبی اسلام کے صحابہ کو گالی دینا آپ کو چلتے پھڑتے بولو جو حسین علی حسن فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ ان سب سے راضی ہو جائے ان کا نام بھی لیں گے لیکن ان کی زبان پہ جب ابو وکر کا نام آتا ہے تو گالی آتی ہے ان کی زبان پہ جب عمر کا نام آتا ہے تو گالی آتی ہے ان کی زبان پہ جب عثمان کا نام آتا ہے تو گالی آتی ہے ان کی زبان پہ جب ابو حریرہ حضرت عائشہ کا نام آتا ہے تو گالی آتی ہے یہ اول درجے کے منافق ہے اس لیے کہ عقائد کے باب میں صحابہ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں کا درجہ ہے اور یہ خارد اسلام کر دیتا ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ کا انکار آپ کو گالی دینا چار ہزار حدیثوں کو گالی دینا ہے ابو حریرہ کو گالی دینا چار ہزار حدیثوں کو گالی دینا ہے حضرت آئیشہ کو گالی دینا دو ہزار حدیثوں کو گالی دینا ہے اس لئے کہ انہوں نے ریوائد کیا اسی وجہ سے ابو حریرہ کا درجہ گرائے جا رہا ہے حدیثوں کا درجہ گرانے کے لئے حضرت آئیشہ کے درجے کو گرائے جاتا حدیثوں کا درجہ گرانے کے لئے اہل الحدیث مساجد میں میں چن کے لوگوں کو اٹھا کر بتا سکتا ہوں آپ چلیے میرے صاحب جو آج صحابہ اکرام کو ابو حریرہ کو گالی دینے والے ہیں ابو حریرہ کا مزا خودانے والے ہیں داری کا مزا خودانے والے ہیں خطبوں کا مزا خودانے والے ہیں سنتوں کا مزا خودانے والے ہیں قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے ہیں جادو کا انکار کرنے والے میراج کے سبر کا انکار کرنے والے نظرِ بد کا انکار کرنے والے اہلِ حدیث مسجدوں میں ایسے لوگ بیٹے ہوئے احتقاف میں آ کر ایسے لوگ بیٹھ کے کاروائیاں کرتے ہیں رمضان میں آکر لوگ بیٹھ کے اسے کاویا کرتے مساجد میں ایسوں کو جگہ نہیں مل رہی اپنے گھر کے چھتوں کے ٹیرسوں پر کام چر رہا گھر کے دیوان خانوں میں کام چر رہا چن چن کر عدیس دوستو ایسا آدمی جو ابو ریرہ کو بلا کہے ایسی عورت جو عائشہ کو گالی دے دے یا برا کے دے کوسو دور ہو جائیے یہ منافقت کے اول درجے کے لوگ ہیں میں نہیں کہتا ہے منافق اس درجے کے ہو گئے لیکن کتابیں اور دلائل آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے تاکہ ہم اس قبیرہ و گناہ کے قریب نہ چلے جائیں پہلا درجہ امام ابن تیمیہ نے کہا صرف کفار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ عمالِ عدیس دوستو جو اللہ کے نبی سلم کے زمانے میں اگر کوئی کرتا تو واضح منافق کافر اسے سمجھ دیا جاتا لیکن بات ار اصل دوسرے درجے کی ہے کہ اللہ ابن تیمیہ نے کہا یہ دوسرا درجہ منافقت کا وہ ہے جو عقیدے کے باب میں نہیں آتا جو انسان کو کافر نہیں بناتا بلکہ وہ منافق ہے جو عمال کی وجہ سے جس کے عمال میں نفاق آ جاتا ہے یہ منافقت کا دوسرا درجہ ہے یربو نامی ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا چوہے کی صورت کا عرب کے رگستانوں میں ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی سلم کے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے صحابہ دیکھتے تھے اس کا جو گھر ہوتا ہے بل اس کے گھر کو دو سراغ دو بل مار کے وہ رکھتا جب وہ لوگ اس کے مارنے جاتے اور جس سراغ پہ اس کو مارا جاتا اس سراغ کو نافقہ کہا جاتا اور جب پہلی سراغ پہ مارا جاتا تو دوسری سے نکل کے بھاگ جاتا یہی سے عرب کے لوگوں کو کہا گیا تمہارا عمل تمہارا عقیدہ تمہارا معاملات اس جانور یربو کی طرح نہیں ہونا چاہیے جہاں آزمائشیں آ جائیں گی دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے جہاں سکون دیکھے گا اپنے گھروں میں بن کر بیٹھو گے مسجدوں میں بن کر بیٹھو گے جب آزمائش آگئی عمل کے میدان میں کھوڑنا پڑا چاہے جو بھی معاملہ ہو بھاگ جاؤ گے تم جس ہو تو یربو جانور سے بتا گیا یہ جیسا منافقت کر رہا ہے ویسی منافقت تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے یہاں جائزہ کا موقع ہے اب میرے اور آپ کے لئے بات ہے حدیث دوستو کہ میں اپنے آپ کو منافق نہ کہوں آپ اپنے آپ کو منافق نہ کہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی اسلام نے کہا اپنی نفسوں کو برا بھلا نہ کہو لیکن حدیث دوستو حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے آپ نے سنا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا تھا اے حدیفہ اللہ کا واسطہ جو منافقوں کی فیرز تیرے پات آئی ہے کیا اس میں عمر بن یبن خطاب کا نام ہے رضی اللہ عنہ عدیث دوستو یہاں پر غور و فکر کی بات ہے یہاں بات یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو اپنے ایمان پر شک ہو گیا تھا جس مسلمان کو اپنے ایمان پر شک ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہیں اور آپ انشاءاللہ بولنا نہیں ہے وہاں پر الحمدللہ میں مسلمانوں کہنا ہے حضرت عمر نے جو سوال کیا کیا میرا ماں منافقوں میں ہے وہاں آپ کو عقیدے پر شک نہیں تھا آپ کے ایمان پر شک نہیں تھا بلکہ آپ کے عامال کی اصلاح کے لئے پوچھ رہے تھے کہ میرے عمل میں کئی نفاق تو نہیں ہے میرے ایمان میں کئی ایسی کمزوری تو نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے باقے پر جب عمل کرنے کی بات آتی ہے میں کہیں بھاگ تو نہیں جاتا عمل چھوڑ کر بتاؤ میرا نام ان منافقوں میں ہے کیا یا عامال کے درجے کی بات ہے ورنہ عقیدے کے اوپر نہ عمر خود اپنے اوپر سوال اٹھا سکتے نہ امت کا کوئی آدمی ان کو پر سوال اٹھا سکتا ہے عدیس دوستو یہ موقع ہے میرے لئے جائے دے کا یہ موقع ہے آپ کے لئے جائے دے کا کہ کہیں عامال کی منافقت تمہارے اندر نہیں آگئی کہ جہاں پر جب تک اتمنان ہے جب تک جو دو چار چھے چیزوں پر عمل کرنے کا موقع ہے مسجد میں ہے اعتقاف میں ہے قرآن میں ہے سورہ کعاف میں ہے صدقے میں خیرات میں ہے لیکن جہاں عمل کا معاملہ ایسا جاتا جو دل نہیں چاہتا پیسہ خرچہ ہونے کی بات ہے پیسہ روکنے کا دل چاہتا ہے بہن کو حق دینے کا معاملہ ہے حق نہیں دینے کا دل چاہتا ہے یہ منافقت کے وہ عامال عدیس دوستو جو دوسرا درجہ ہے جس درجے سے عمر بن خطاب ڈرتے تھے عدیس دوستو یہ تمام عامال انسان کو ابن تیمیہ اور دیگر علماء اکرام نے کہا اگر یہ نچلے درجے کی منافقت سے لوگ اپنی حفاظت نہیں کریں گے قبیرہ درجے کو جانے کا ان کے لئے ڈر ہے لہذا عدیس دوستو یہ منافقت کہیں ہمارے عامال میں تو نہیں ہے ایک ایک عمل کو اٹھا کر جانچ کرتے چلے جائیے عدیس دوستو یہی قبیرہ گناہوں میں عقائد کے باب میں تو آپ کے سامنے قبیرہ گناہ بیان کیے گے لیکن معاملات کے باب میں تقریباً بارہ کے قریب برے عامال کو اقبال کیلاند احملہ نے یہاں پر درج کیا ہے یہ کہہ کر یہ عمل جس مسلمان کی اندر ہے یہ معاملی عمل نہیں ہے یہ قبیرہ درجے کا گناہ ہے اور عدیس دوستو مسجد میں نماز بھی ہو ری لیکن نکل گئی عمل کی تیاری ہو ری عامال میں منافقت آ چکی ہے میں نہیں کہتا کہ آپ یہاں میں منافق ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں عادیس میں کہا یہ منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا رہتا ہے نماز تال کے پڑھتا ہے کہا یہ منافق کی نشانی ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے وہ عہد کو توڑ دیتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے یہ عورت منافق کے درجے پر ہے یا اس نشانیوں میں ہے جو اپنے شہر سے بے وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے ان عادیس کا مفہوم یہ عادیس دوستو کہ مسلمان ہوتے ہیں تم منافقوں کے جیسا عمل کیوں کر رہے ہو اللہ نے ایمان کے درجے پر فائز کیا ہے ایمان کا جائزہ لو اسلام کا جائزہ لو نفس کا جائزہ لو منافقت تمہارے عامال میں نہیں آنی چاہیے اصلاح کرو جو ہیں اور آپ جیسے عمر بن خطاب ورد انہوں نے اصلاح کیا کرتے تھے حدیث دوستو عامال میں آج جو منافقت امت کے اندر دیکھ رہی ہے جو کبائر میں معاملات کے قرآن حدیث میں آیا ہے اور کبیرہ گناہ کی شرطی ہے احمد سے دوری آ جاتی اللہ کے عذاب کا ذکر آتا آج معاملات اٹھا کے دیکھیں حدیث دوستو آپ مسجد میں ہیں نہ جانے آپ کے سروں پر کتنے کے بینک کا لون رکھ کے آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ تیاری میں ہوں گے کہ ایک چھوٹی دکان کے لیے یا بچی کی شادی کے لیے یا گاڑی لینے کے لیے یا گھر لینے کے لیے یا ہائیر سٹیڈیز کے بچوں کو فارن پڑھانے کے لیے حدیث دوستو نہ جانے آپ اپنے دل میں بینک سے سودی لون کے ارادے کے ساتھ خدبہ سن رہے ہیں یہی نفاق ہے حدیث دوستو کہ ایک طرف تم مسجد میں جمعہ میں ہو ایک طرف تم مساجد کے اندر ہو دوسری طرف تمہارا ارادہ ایک ایسا بل بنا کے یربو کی طرح دکھے یہاں جمعہ کے دن جمعہ کی بات بینک میں بینک کی بات پڑھے میں پڑھے کی بات یہ منافقت کے عامالے حدیث دوستو میں نہیں کہتا کہ ہمارا آپ منافق ہیں لیکن یہ وہ معاملات ہیں کہ مسلمان ہوتے پہ منافقوں کا ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے یہ کبیرہ گناہوں میں لکھا نبی صدرم کے حدیث اور قرآن مجید کی آجوں سے کہ ناجائز کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا حدیث دوستو نہ جانے کتنے ہوں گے جو زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ چر رہا ناجائے کتنوں کے گھر خبضہ کر کے بیٹھے ہوئے کتنوں کی زمین خبضہ کر کے بیٹھے ہوئے کتنوں کے کاغذات خبضہ کر کے بیٹھے نہ حق حق پر ہے تو قبضے میں رکھ سکتے آپ لیکن نہ حق کسی کی ایک چیز قبضہ کر لینا یہ کوائر میں سے یہ منافقت کا وہ دوسرا درجہ ہے جو آپ کے عامال کو ظاہر کرتا ہے ایک طرف عمرہ بھی ہے حج بھی ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے تو دی دوستو اپنے عامال کی جائزہ کرنا ضروری ہے آج امت کے اندر حدیث دوستو یہ معاملہ بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرنا معاملات میں کبیرہ گناہ میں حدیث میں آیا ہے یہ قبائر کے اندر ہے حدیث دوستو قبائر کی معافی کی شرط ہے توبت النسوحہ خالص زندگی پر توبہ کرتے ہیں گناہوں کو یاد کرتے ہوئے مزدوروں کی مزدوری سے اعراض کر لینا حق والوں کا حق دینے سے اعراض کر لینا نوکروں کا حق دینے سے اعراض کر لینا پھر آپ توب میں بھی ہے داری میں بھی ہے سرما بھی ہے خوش وہ تو آپ کی دوسری گلی تک سنے آرہی لیکن آپ مزدوروں کا حق مار رہے نوکر چاہ کر کمار رہے یہ عامال میں نفاق ہے حدیث دوستو جس سے حدیثوں میں ڈرائے گیا حدیث دوستو انگینہ تو باتیں ہیں لیکن معاشرے میں وقت کے حساب سے جو باتیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے جو سو رکھنے کی کوشش کروں حدیث دوستو یہ کہ حرام کی کمائی کمانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کسی بھی قسم کی حرام کی کمائی آپ کو پتا نہیں ہے نہ جانے آج مارکٹ کے اندر ای سٹور کے نام پر فلا انویسمنٹ کے نام پر فلا کمپنی کے نام پر کراہے کے نام پر آدمی کیا پیسہ لگا رہا کسی کو کسی بات کی عقل نہیں ہے پیسہ لگانے والے کوئی احساس ہونا کہ تم یا تو انویسٹر ہونا یا تو تم پارٹنر ہونا یا تو تم شیر ہولڈر ہونا کیا ہے تم کسی کو نہیں پتا لاکھ پھیکو پانچ ہزار آ رہے دو لاکھ پھیکو دس ہزار آ رہے یہ کیلکولیشن آج مارکٹ میں چر رہا لاکھ کو چار ہزار لاکھ کو پان ہزار بہت مجبور آدمی ہے لاکھ کو دس ہزار بھی پھیکنے والے ہوں گے حدیث دوستو آج معاشرے کے اندر یہ معاملہ آج امت کے اندر اٹھ کر آ گیا ہے کہ حرام کمائی ایسا تیسا آتا کائب صاحبی کمالو بورڈ لگا کے کمالو واتس اپ پہ کمالو نکال کے کمالو کوئی ایسٹور کا دے کوئی فلانسٹور کا دے حدیث دوستو تمہارا دس روپیہ اگر کہیں لگ رہا تم زبان سے بول سکنا میں پارٹنر ہوں میں پرابریٹر ہوں میں انویسٹر ہوں کچھ نہیں بول سکتے بس جیسا آرہ دالتے جاؤ حلالی شہنہ بھائی حلال کو ثابت نہیں کر سکتے تم اسلام آسان ہے وہ تنگی نکالنا بہت مشکل باقی ہے وَمَيُّقَّ شُحَنَفْسِي فَأُلَائِكَمْ مُفْلِحُونَ ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا وہ کامیابی کے درجے کو پہنچ گیا عدیث دوستو معاملات کا جائزہ لیں کاروبار کا جائزہ لیں اور پھر یہ عدیث دوستو قرض لے کر قرض کی ادائیگی نہیں کرنے کا ارادہ اس کر لینا لے لو تو سہیں دیکھا جائیں گا لے لو تو سہیں رکھ کر کوشش کر سکتے واپس کر سکتے قرض نئے ادا کرنے کی نئیت ہے تو یاد رکھو اللہ کے نبی اسرم نے کہا جو قرض لیتے وقت قرض ادائیگی نئیت سے لے گا اللہ آسانی فرمائے گا اس کی ادائیگی کے لیے آج قرض ادائیگی نہیں ہو رہا پریشان ہے لوگ تمہاری نئیت کیا تھی اس کا جائزہ لیجئے نئیت یہ تھی نئے پوچھا تو دبا دوں گا ان کا تو بوت ہے نا ویسا لٹا دینا ویسا لٹا دینا ناچے ہوں گے پیس ہوں گے اندر تم قرضی لیے تم دینا یہ حق ہے نہیں تو معاملات میں منافقت کا درجہ ہی دوستو کہیں باتیں ہیں لیکن ایک بات دیکھتا ذکر کروں پھر جانوروں کا بھی ذکر کروں دی دوستو اس لئے کہ اللہ اپنی شریعت سمجھانے کے لیے کسی جانور کی مثال دینے سے بنے سمجھاتا پھر پانچ ہی بات کہیں ہیں لیکن وقت اسی پر ختم کروں گا بات کو کہ معاملات میں کبائر گناہ خالص توبہ جس پر وعید ہے وارننگ ہے جہنم کا عذاب ہے کہہ یہ عورتوں کو میراز کے حق سے محروم کر دینا یہ آج وہ بھائی وہ باپ جو اپنی بیٹی کی جو شادی کیے اپنی عزت اپنی ناک اپنی چوکڑ اپنی جاگیر کو اجاگر کرنے ہزار اجمی کا کھانا پچاس ارد بھی کھانا جب باپ کی موت کے بعد وہ بہن آتی ہے تمہارے گھر پہ جائدات کی تقسیم میں میراز کے مان میں سامان میں یہ کہہ دیا جاتا ان بے وقوفوں کے ذریعے اللہ ہی دائد دے یہ زبان کے ذریعے جو پیسہ تمہاری شادی میں دیئے وہ تمہارا حصہ تھا جاؤ ارے یاد رکھو عدیس دوستو میراز کی تقسیم انسان کے موت کے بات ہوتی زندگی میں دو جیاد آتا وہ سب کا سب توپہ ہو جاتا کتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے یا اس ویڈیو میں دیکھ رہیں گے عدیس دوستو تمہاری بہنوں کا یادہ کر دو یہ کبائر میں سے معاملات کے اور منافقت کا دوسرا درجہ ہے تم نماز میں صدقے میں خیرات میں زکاة میں تم حج میں تم عمرہ میں ہیں تم بیواؤں کی مدد کرنے میں لیکن ایک بہن کا تم کو منافق ثابت کر سکتا ہے عمال کے معاملے میں عدیس دوستو بہن تو دور کی بات ہے جانور کا حق ہے تو جانور اللہ کے دربار میں سوال کرے گا محسن عحمد کی عدیس قیفہ مولم کتاب میں پیج نمبر پانچ سو ستہ ویس اور اٹھا ویس میں شیخ منجد درج کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اللہ کے نبی سلام کے دور میں ایک چروہ اپنے بکریوں کا ریوڑ چڑھاتے ہوئے گھاس چرارہا تھا جنگل میں چرارہا تھا اسی جنگل میں ایک بھیڑی آیا اور بکریوں کے اس ریوڑ میں سے ایک بکری پہ حملہ کیا اور تیز بھاگا جیسے تیز بھاگا اس کے پیچھے اس کا وہ ریوڑ چلانے والا چروہ بھی بھاگا وہ شپڑ بھاگا جیسے بھاگا بڑا تیزی سے بھاگ کر اس جانور کو کس لیا جو بکری موں میں پکڑ لی اور اپنی بکری کو جانور سے چھوڑا لیتا ہے جانور کے لیے تو کھانا حلال ہے آپ کسی کی بکری نہیں چھوڑا سکتے انہیں کھا لے سکتا اس کے لیے نہیں ہے جیسے ہی بکری کو چھنا یہ موجہ ذات یہ اللہ کے نبی سلام کا دور جہاں تمیم داری دجال سے بات کر کر آئے تھے اور یہ چروہ کہتا ہے جیسے میں نے بکری کو چھنا وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جو رس اللہ نے مجھے دیا تھا تو کیسے چھین سکتا ہے کیسے میرا چھین سکتا ہے پریشان ہوا وہ چروہ چرانے والا کہا کتنے تاجم کی بات ہے کہ آج ایک جانور میری زبان میں مجھے بات کہہ رہا ہے تو بھیڑیا کہتا ہے ارے اس سے تاجم ہو رہا ہے جب تجھ کو میں تجھ سے اپنا حق مانگ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا تھا یاد رکھو دیس دوستو بہن اللہ کے دربان میں جب گرے باندھ پکڑے گی جواب دینا پڑے گا تم کو معاملات میں کمائرے منافقت کا دوسرہ درجا ہے بھیڑیا نے کہا ارے حق مانگ رہا ہوں تو تاجب ہو رہا ہے ارے اس سے بڑے تاجب کی بات تجھے کہنا چاہتا ہوں کہا کیا ہے بتا جام مدینے میں ایک رسول موجود ہے محمد جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے کی زمانوں کا دسکس ہمارے سامنے کرتے ہیں پہلے کی زمانے کی باتیں بیان کرتے ہیں چروہہ اس قیفیت کو دیکھ کر دھنگوا اللہ کے نبی اسلام کے بعد مدینہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی ملاقات پہ سارے واقعے کا ذکر کرتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے کہا سب نماز کے لئے جمع ہو جاؤ فرد فرد نماز کے لئے باجمعات ہونے کے بعد اللہ کے نبی اسلام نے اس چروہہے کو بھلایا بیان کر واقعہ جو تو سنتا ہے وہ بیان کرتا ہے جب سارا واقعہ بیان کر چکا اللہ کے نبی اسلام نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس شرواہے نے جو کچھ کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس نے حق کہا قیامت نہیں آئے گی مگر یہ کہ انسان جانور سے کلام کرے گا قیامت نہیں آئے گی مگر یہ کہ انسان اپنی جوتے کی ڈوریوں سے بات کرے گا قیامت نہیں آئے گی کہ شہر کی ران یہ گوائی دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کارنام آنجام دیا ہے عدیس دوستو جسم کے آزہ گوائی دیں گے قبائر سے بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو معاملات میں جو قبائر ہے بچنا ہے مجھ کو اور آپ کو یہ منافقت کا چھولہ تار نہ ہوگا میں نہیں کہتا یا میں منافق ہوں یا آپ لیکن ہر ایک کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے یہ تو پانچ قبائر ہے جو بتا سکا ہوں وقت کے اندر عدیس دوستو بیسیوں کی لسٹ ہے دو سو سے زائد قبائر گناہ ہے قرآن حدیث سے ثابت شدہ ضرور حدیث بات کی ہے میں منافقت سے بچوں آپ منافقت سے بچیں اپنے آپ کو بھی منافق نہ کہیں دوسروں کو منافق کہنے سے ڈرے وصلا اللہ علی نبینا محمد معلی آلہ واصحابہ وسلم تسلما کثيرا